السلام علیکم آج کا درس سورہ المعارض سے شروع ہے گزارش ہے کہ درس کو مکمل سننا کریں اور پھر روایتی ترجمہ سے سوال نہیں کریں اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے پہلے میں ان کا ترجمہ بتاؤں گا پھر جو میری فہم اس سے بتاؤں گا اور بقدر ضرورت تھوڑی بہت وضاحت بھی کرتا رہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے اس کی میں پہلے ہی وضاحت کر جو کہوں کہ بسم خود ایک سہورفی مادہ ہے اس میں علی سائلنٹ نہیں ہے جو عام طور پر روایتی مترجمہ نے بنا رکھا ہے تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے اللہ جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے وہ کیا چاہتا آپ سے وہ کس پر مطمئن ہونا چاہتا ہے انسانوں کو کیا کچھ کہنا چاہتا ہے کس طرح زندگی گزارنے کا سلقہ دیتا ہے اس کی تمانیت کیا ہے ایک مانگنے والے منکر عذاب نے عذاب مانگا جو واقع ہونے والا ہے یہاں کہیں بھی منکر عذاب نہیں لکھا جس کا انہوں نے بریکٹ میں ترجمہ کر رکھا ہے دیکھئے بات کیا ہو رہی ہے سالہ سوال کیا سائلن جو سوال ہے سوال کرنے والا ہے بے عذابیوں واقع سزا کے واقع ہونے کو سوال کرنے والے نے سزا واقع ہونے کا سوال کیا آج بھی آپ دیکھ رہیں کہ جس طرح خاص طور پر ملہدین اور وہ لوگ جو قرآن سمجھ کر بھی قرآن سے دوری اختیار کر لیتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کوئی سزا ہوتا کوئی نہیں ہوگی نہ کوئی قیامت واقع ہوگی بس جو کچھ ہے زندگی یہی ہے یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے یہ سوال کرنے والے کا سوال ہے کہ کیا واقعی سزا ہوگی یعنی سزا کو واقع ہونا ہے اب دیکھئے کہ آگے اللہ کیا کر رہا ہے لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِي کافروں کے لیے اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں لِلْكَافِرِينَ انکار کرنے والوں کے لیے لَيْسَ نہیں ہے لَهُ اس کے لیے دَعْفِي دَفَا کرنا دور کرنا ہے تو انکار کرنے والوں کے لیے نہیں ہے اس کے لیے جو دور کرنا ہے تو سوال کرنے والے جو سوال کر رہے ہیں کہ سزا واقع ہوگی یا نہیں تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ سزا تو انکار کرنے والوں ہی کیلئے جو ماننے والا اس کی تو سزا نہیں ہے اس کو تو جزا ملنی ہے تو انکار کرنے والوں کیلئے اس کے لئے اس کو دفع کرنا نہیں وہ اس کو دور نہیں کر سکتا سزا واقع ہونے ہی ہونا ہے من اللہ ظلم آرج درجات کے مالک اللہ کی طرف سے نازل ہوگا اب یہاں کہیں کوئی درجات وغیرہ کی بات نہیں نہ سیڑھی کی بات ہے دیکھیں یہ کیا ہے من اللہ اللہ سے ظلم آرج زی کہتے ہیں قوت کو اور المعارج معارج جو ہے وہ اصل میں اس کا مادہ ہے این ریج جیم عرج عروج اس سے نکلا ہے ترقی عروج تو اللہ سے جو خاص عروج دینے کی قوت والا ہے عروج دینے والی قوت اللہ سے جو سزا واقع ہوگی انکار کرنے والوں کے لئے اس کو کوئی دور بھی نہیں کر سکتا ہے اور وہ کس کی طرف سے ہوگی جو عروج دینے کی قوت رکھتا ہے اللہ اس کی طرف سے ہوگی اس کی طرف روح الامین جبریل اور فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی تعداد پچاس ہزار برس کی ہے اب آپ دیکھیں ایک تو انہوں نے پچاس ہزار سال بنا دیا روایتی مترجم ان کہیں ایک دن ہزار سال کا بناتے ہیں کہیں دس ہزار سال کا اور کہیں پچاس ہزار سال کا یہ تین بات ہے قرآن آگئے تو کیا یہ قرآن کا بڑا اختلاف نہیں ہے حالکہ اس پر میرا ایک الگ سے درس ریکارڈ ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو یوٹیوب پر سرس کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں جو بات ہوئی تَعَرُجُ الْمَلَائِكَتُو تمہاری ترقیق کائنتی قوتوں سے وَرْرُوحُ یعنی خاص احکامات الیحو اس کی طرف فی یومن ایک دورانیے میں کانا ہے مقدار ہو اس کا پیمانا خمسینہ خمسین جو وہ پچاس کو نہیں کہتے ہیں خمس کہا جاتا کوشش کو تو خمسین ان کی کوششیں الفہ الفت اور سنت یعنی طریقہ کار سنت اسی سے نکلا ہے تو کائنتی قوتیں اور خاص حکم سے اس کی طرف تمہارا عروج جس دورانیے میں ہے اس کا پیمانا الفت والی طریقہ کار کی کوشش سے ہے یہاں کہیں بھی پچاس ہزار سال کی بات نہیں ہو رہی ہے اور نہ کوئی ملائکہ اور روح الامین کوئی جبریل وغیرہ ہے روح اللہ نے اپنے معاملے کو کہا اپنے حکم کو کہا ہے پران میں میں نے کہا ہے کہ ایک لفظ ایک ہی ترجمہ دے گا کئی ترجمہ نہیں دے سکتا ہاں اردو کے الفاظ میں کمی کے باعث اس سے ملتے جلتے الفاظ تو ہو سکتے ہیں لیکن تضاد والے الفاظ نہیں ہو سکتے ہیں کہ روح کہیں جبریل ہو جائے کہیں اللہ کی وحی ہو جائے اور کہیں حکم ہو جائے اور کہیں انسان کے اندر جو روح ہے وہ مر جاتا ہے اس کو کہا جائے ایسا قطعی طور پر نہیں کہ روح کو موت نہیں ہے اور جسم کو موت ہے یہ سب کچھ غیر قرآنی بات ہیں جو روح اللہ نے اپنے حکم کو دیا ہے تو اللہ صاف لفظوں میں بتا رہا ہے کہ جو تمہارا عروج ہے جو تمہاری ترقی ہے کائنیتی قوتیں اور اس احکامات سے کہ اس کی طرف وہ جو دورانیا ہے اس کا پیمانہ الفت کے طرقیقار کی کوششوں سے آپ جتنی کوشش کے ساتھ الفت کے طرقیقار سے رہیں گے مل جل کر رہیں گے تو اس کا پیمانہ جو ہے وہ ہوگا کہ آپ کو تو عروج بھی ملے گا کائنیتی قوتیں آپ کے ساتھ ہوں گی اور اللہ کا حکم ہوں گا اس کی طرح کیونکہ اللہ کے حکامات کے تحت ہی آپ الفت میں آ سکتے ہیں ورنہ تفرق بازی میں رہیں گے فرق کرتے رہیں گے اور الگ الگ رہتے رہیں گے فَسْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا صبر کریں صبر جمیل یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پر جو انہوں نے کہہ دیا پس آپ ان کی باتوں پر صبر کریں یہ آپ کر کے انہوں نے مقصوص کر دیا اللہ کسی ایک شخص کو مخاطب کر رہے ہرگز نہیں اللہ قیامت تک کے افراد سے مخاطب ہے فَسْبِرْ پَسْ ثَابِتِ قَدْمْ رَهُو پس ڈٹے رہو صبرن جمیلن کس طرح ڈٹے رہنا ہے کہ خوبصورتی سے ڈٹے رہنا ہے ایک خوبصورتی سے ثابت قدم رہنا تو پس ثابت قدم رہو خوبصورتی سے ثابت قدم بے شک وہ اسے دور دیکھ سمجھ رہے ہیں اب یہاں انہوں نے دیکھنا اور سمجھنا دونوں لفظ ڈال دیا جبکہ یرو را کہا جاتا دیکھ نہیں کوئی انہوں بے شک انہیں وہ انہیں نظر آ رہا وہ اسے دیکھ رہے ہیں بے شک وہ اسے دور دیکھ رہے ہیں انہیں دور نظر آ رہے ہیں وَنَرَاهُ قْعِبَ اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں وَنَرَاهُ اور ہم دکھا رہے ہیں اسے قریب قریب اب یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ عذاب کب واقع ہوگا کیا کچھ ہوگا تو یہ عام طور پر جو لوگ اللہ کے احکامات کے انکاری ہیں جو قیامت کے منکر ہیں یوم الاخرت کے خاص طور پر منکر ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑی دور کی بات ہے پتہ نہیں بابدازہ ایک سیکڑوں سال گزر گیا ہے عربوں سال گزر گیا پتہ نہیں کب ہوگا کیا ہوگا یہ ایسی سوچنے کی بات ہیں اور بعض قرآنسٹ بھی آج کل اس طرح کے ہیں کہ انہوں نے کہا کوئی عذاب عذاب نہیں ہے جو کچھ ہے بس دنیا کی زندگی میں آپ کو مل گیا ایسا قطع نہیں ہے اسی لئے کہا وہ تو اس سے بہت دور دیکھ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس سے قریب اب دیکھیں یہ وہ روایتی ترجمہ ہے جس کی وجہ سے جو لوگ سائنسی علوم رکھتے ہیں جو تھوڑا پڑھ لکھ گئے ہیں جو کچھ شدود رکھتے ہیں اکل و شعور استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اول تو آسمان ہی نہیں ہے اگر رب کیریٹر ہے کائنات کا مالک ہے تو رب کو پتہ ہونا دیئے تھے کہ آسمان کیا ہے پھر اسے پگھلے وے تعمبے کی طرح کر رہا تو یہ ایک پرانی سوچ ہے اور اسی سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں نہ اللہ کا کلام ہے محلید لوگ خاص طور پر اس سے قرآن دشمنی نکالتے ہیں اللہ کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں اللہ کی کتاب کا بھی انکار کرتے ہیں حالانکہ بات یہاں سمجھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے یوما وہ دورانیا تکونو تم ہوگے السما جو تمہارے بلند ہیں یہاں آسمان کی بات ہی نہیں ہو رہی انسانوں میں سے تم میں سے بلند اس دورانی میں ہوگا وہ کس طرح ہوگا کل محل کل تو آگیا اس کی طرح اور محل کہا جاتا ہے میم ہیلام نرم ہو جانا نرمی کی طرح ہونا تو اس دور میں تمہارے بلند نرمی کی طرح ہو جائیں گے آپ آج بھی دیکھ لیں کہ کوئی بڑے عہدے کا مالک کوئی قابل احترام شخصیت کوئی مشہور شخصیت جو بلندی پر فائز ہو اگر وہ نرمی سے پیش آتا ہے تو اس کی کس قدر تعریف کی جاتی ہے اس کے لوگ کس قدر گرویدہ ہو جاتے ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے حکمرہ بھی ایسے ہی ہوں تو یہاں بات انسانوں کی ہی ہو رہی ہے کردار کی چلیے کہ وہ دورانیاں جو تمہارے بلند ہیں وہ نرمی کی طرح ہوں گے نرم ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے اور تمہارے جو مضبوط جمع ہوئے ہیں جبل کہتے ہیں مضبوط جمع ہوئے کل احن احن کہا جاتا ہے بڑی سہولت تم میں سے جو مضبوط جمع ہوئے ہیں بڑی سہولت کی طرح ہوں گے اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا اب حمیم دوست کو نہیں کہا جاتا ہے یہ حمیم کا ترجمہ کہیں پیپ کرتے ہیں کہ مان حمیم تو پیپ پیپ کا پانی پلایا جائے گا ایسا ہرگز نہیں ہے حمیم ہر جگہ حمم کہتے ہیں گرم جوشی کو اسی لئے حمام لفظ نکلا ہے گرم پانی جہاں ہوتا اس کو حمام کہا جاتا ہے تو ولا یسلو اور نہیں یہ سوال ہوگا حمیم گرم جوشی ہے حمیم نے گرم جوشی ہے اور کوئی گرم جوشی گرم جوشی ہے یہ سوال نہیں ہوگا یو بس سرونہم یودل مجرمو لو یفتدی من عذابی یوم اعظم بے بنی ہے حالانکہ وہ انہیں دیکھ رہے ہوں گے مجرم گنہگار خواہش کرے گا کاش وہ فیدیہ میں دے دے اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لئے اپنے بیٹوں کو اب دیکھیں یہاں بھی اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن جو عذاب ہوگا اس سے بیٹا بیوی بھائی اور کچھ بھی نہیں کیا جائے گا آگے وہ ساری باتیں آ رہی ہیں تو دراصل ایسی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں اللہ لفظ کر رہا ہے کہ وہ انہیں بصیرت دیتے ہیں سوچ سمجھ کر کوئی اچھی بات بتا رہے ہوتے ہیں وہ انہیں بصیرت دے رہے ہوتے ہیں یا بصیرت لے رہے ہوں گے آپ یہ دونوں باتیں کر سکتے ہیں انہیں بصیرت مل لئی ہے اور یہ خواہش کرتے ہیں مجرم جرم کرنے والے خاص جرم کرنے والے اگر وہ نعم البدل دے دیں اپنی بنیاد کی سزا کو وہ نعم البدل کچھ اور کر دیں جو مجرم لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ اب انہیں کچھ نعم البدل دے دیا جائے حالانکہ وہ انہیں بصیرت مل رہی تھی انہیں بصیرت دھی جا رہی تھی لیکن وہ اللہ کی کتاب کو دنیا میں ماننے والے نہیں تھے تو وہ ان سے بصیرت لیتے ہیں خاص جرم کرنے والے یہ خواہش کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بنیاد والوں کے اس دورانے کی سزا میں نعم البدل میں دے دیں وَسَاحِبَتِهِ وَآخِيهِ اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو صاحبتی جیسے ہی آیا تو انہوں نے فوراں عورت کے اوپر کر دیا صاحب مرد کے لیے مذکر کے لیے اور صاحبتی معنص کے لیے ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی مرد اور عورت کو الگ الگ مخاطب نہیں کیا ہے جہاں بھی اللہ نے خطاب کیا ہے تو وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یقصہ ہیں اللہ کے حکامات مذکر معنص کی بنیاد پر الگ نہیں ہیں مرد اور عورت کی بنیاد پر الگ نہیں ہیں بچے بڑھے کے نام پر الگ نہیں ہیں جوان اور کم اقل کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہیں تو وَسَاحِبَتِهِ اور ان کی وہ ساتھی جماعتیں واقعی ہے یعنی جو اس کے ہم مقصد ہیں دنیا میں لوگ کسی نہ کسی جماعت سے منسلک رہتے ہیں اگر کوئی نہیں ہے تو وہ بھی کسی کو پسند تو ضرور کرتا ہے کہ جی فلا جماعت ہونی چاہیے یا فلا ہونا چاہیے یہ جو انہوں نے اپنے ساتھی بنا رکھے اپنی ساتھی جماعتیں اور اپنے ہم مقصدوں کو چاہتنے ہیں وَفَسِیلَتِهِلَّتِ تُوِی ہے اور اپنے کمبے کو وہ جو اس کو جگہ دیتا ہے اب فصیلت ہی کہ انہوں نے کمبہ کر دیا حالانکہ یہ فصل سے اس کا مادہ فصل ہے فصل کہتے ہیں تفصیل واضح کرنے کو کھولنے کو تو وہ فصیلت ہی اور اسے کھولتے ہیں وہ اللہ تھی وہ جو کہ تُوِی ہے جو پناہ لیتے ہیں تم اس پر پناہ لیتے ہو اسے کھول دیتے ہیں وہ جو کہ اس پر وہ پناہ لیتے ہیں تو یہاں بھی کوئی کمبے کو جگہ دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس طرح واضح ہو جانا جب بات سامنے آ جاتی کہ اللہ کے حکامات کیا ہیں تو جب بھی وہ پناہ کس طرف لیتے ہیں جس طرف وہ انکار کرنے پر چل رہے ہوتے ہیں کہ انکار کرنے والوں کی باتیں چل رہی ہیں وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعًا اکھٹے سُمَّا يُنْ جِئِهِ پھر اسے نجات دے تو جو لوگ پستی میں ہوتے ہیں اکھٹے تو وہ نافرمانی کی وجہ سے تو پستی میں ہوتے ہیں اگر فرما بردار ہو جائیں تو وہ تو ترقی کی طرف چلے جائیں اور اروج کی طرف چلے جائیں اروج کی طرف نہیں جانا ہی ان کی اس بات کی گواہی ہے کہ وہ پستی میں ہیں اللہ کے حکامات سے دور ہیں اور اکھٹے ہیں پھر وہ چاہتے ہیں کہ اس سے نجات بھی ملے تو ایسا ممکن نہیں ہے آگے اللہ کہا ہے کہ کلہ انہا لزا کلہ ہرگز نہیں انہا بیشہ کیے لزا لزا کہتے ہیں آگ کے شولے کو تو ہرگز نہیں بیشہ کیے آگ کا شولہ ہے جو لوگ اللہ کی نافرمانی افتیار کرتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں دراصل وہ آگ کے شولے کی طرف بھڑکار ہیں شولے سے ہی آگ کی تباہی آگ کے یہ شولہ جو ہے یہ وہ نہیں کہ ماچس دے کر آگ لگایا جائے اس کو شولہ کہا جائے بلکہ یہ وہ نافرمانی کا شولہ ہے جو پورے معاشرے کو آگ لگا کر رکھی ہوئی ہے اللہ کے جتنے نافرمان اتنا ہی معاشرہ جو آپ کا خوف اور حضن میں مبتلا تو اس کو کہا گیا شولہ یہ جو معاشرہ جل رہا ہے معاشرہ پورا جل جاتا ہے جیسے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے اکامات کا اللہ کے اکامات پر عمل نہیں کرتے اس کا نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اس سے الگ ہٹ کر چل لے ہوتے ہیں تو دراصل یہی لوگ شولہ کی طرح بھڑک رہے ہوتے ہیں خال ادھڑنے والی اب انہوں نے نظاتن کو ادھڑنا کر دیا اور شوا کر دیا خال کو جبکہ کہیں یہ جل کا ترجمہ خال کرتے ہیں نظاتن تمہارا تنازہ نظہ کہتے ہیں وہ جس پر لڑنے بھڑنے کو تیار ہو جائیں کہ بس میری ہی بات صحیح ہے دوسرے کو نہیں یہ نظہ کا معاملہ ہے کہ جان سے مارنے کو تیار ہو جیسے ہمارے ہیں توہین رسالت کا نام لے کر توہین قرآن کا نام لے کر نظہ تاری کر دیتے ہیں اور جان کے لالے پڑ جاتے ہیں پیچھے لگ جاتے ہیں ایک فتوہ لگایا اور اس کے بعد اس کی جان کی دشمن بن گئے اس کو نظہ کہا جاتے ہیں یہ جو تمہارا نظہ ہے تمہارا تنازہ ہے یہ کیا ہے؟ لش شوا ہے اب شوا کس کو کہتے ہیں؟ معمولی اور بے قدر چیز کو جس کی کوئی حیثیت نہیں ہو تو جو تمہارا تنازہ ہے معمولی یعنی تمہارے معمولی بے قدر تنازے کے لئے تم نے نظہ کی قیفت پیدا کر رکھی ہے اور یہ بالکل معمولی ہے غیر معمولی نہیں ہے بالکل معمولی ہے اور بے قدر ہے اس کی کوئی قدر نہیں کوئی قدر قیمت نہیں ہے جیسے وہ نے بتایا توہین رسالت کے نام پر اس کی کوئی قدر نہیں ہے اللہ کے نازدیک لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب سے بڑا تنازہ یہی ہے کہ کسی طرح بھی اس کو ٹھیک کیا جائے تو اس تنازے کو کہا گیا ہے کہ اس کو کھڑا نہ کریں یہ جو آپ کا نظہ ہے یہ اس طرح کا نظہ ہے کہ یہ بالکل آپ کو جلا کر راہ کر دے گا تو یہ کوئی خال ادھڑنا نہیں ہے بلکہ یہ وہ نظہ جو انتہائی معمولی اور بے قدر ہے یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ اصل میں یہ کیا ہے وہ اسے بلاتی ہے جس نے پیٹ پھیری اور مو پھیر لیا تم پکارتے ہو یہ انکار کرنے والے پکارتے ہیں جو پیٹ پھیرتا ہے خوب پیٹ پھیر جاتا ہے یعنی مو پھیر لیتا ہے پلڑ جاتا ہے تمہیں پکارتی ہے جو پیٹ دکھایا اور مو پھیرا اور مال جمع کیا پھر اسے بند رکھا اب یہاں کہیں بھی مال کا لفظ نہیں انہوں نے بلا وجہ بریکٹ میں مال کر کے مال کی طرف کر دیا وہ جمع اور وہ جو جمع ہوئے فاؤ آ پس اسے ہی یاد رکھا تو یہ جو جمع ہونا اور یاد رکھنا یہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے آج کا مسلمان ہے کوئی شیعہ فرقے پر جمع ہوئا ہے کوئی سننے پر جمع ہوئا ہے کوئی حدیث پر جمع ہوئا ہے کوئی حنفی پر جمع ہوئا ہے کوئی شافعی پر جمع ہوئا ہے یعنی کوئی نہ کوئی کسی ایک فرقے کو لے کر اس پر جمع ہوا ہے اور اس طرح سے جمع ہوا ہے کہ وہ اسے ہی یاد رکھتا ہے کہ بس اور کچھ ہے ہی نہیں بس اپنے فرقے کو پکڑے رکھو اور کسی کو یاد ہی مت رکھو تو یہ جو وہ انہوں نے جمع کیا بس اسے ہی یاد رکھا ہے کیونکہ بات انسان کے کردار سازی کی چل لی ہے تو کردار کے حوالے سے ہی بات ہے ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں جو ناقابل عمل ہو اور ایسی کسی کہانی کی طور پر ہو اور اسے بتائے اڈرائے جا رہا ہے تو یہ سزا اسی طرح سوا کے ہونی ہے میرے خیال میں آج کا درس بس یہی تک رکھتے ہیں آئندہ جمعہ کو اس کو مکمل کر دیا جائے گا اب جو سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں سلام علیکم